اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو انفو کیب آج ہم آپ کو سنائیں گے ایسی ایڈ بر ٹرو سٹوری آف ای چیمپینزی کال ہم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والا انسان نیل آرمسٹرونگ تھا لیکن شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس انسان کو ہلا میں بھیجنے سے پہلے سائنس دانوں نے کچھ جانوروں کو ہلا میں بھیجا تاکہ وہ جان سکیں کہ کیا کوئی جاندار ہلا میں زندہ رہ سکتا ہے کیا وہاں پر کچھ فیزیکل ایکٹیوٹیز پرفارم کی جا سکتی ہیں ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے سائنس دانوں نے مختلف تجربات میں مختلف جانوروں کو ہلا میں بھیجا انہی جانور میں سے ایک جانور ایک چیمپینزی ہم بھی تھا ہم سٹینز فور ہالو مین ایرو سپیس میڈیکل سینٹر ہم کو یہ نام اس کے سپیس ٹرپ کے بعد دیا گیا ٹریننگ کے دوران اسے نمبر سکسٹی فائیو کے نام سے پکارا جاتا تھا امریکن ائر فورس نے ہم کو 1969 میں میامی ریئر برڈ فارم سے حریدا اور اسے میکسیکو میں موجود ہالو مین میڈیکل سینٹر پہنچا دیا گیا وہاں پر کچھ اور چیمپینزیز بھی موجود تھے ٹوٹل چالیس چیمپینزیز کی ٹریننگ شروع کی گئی شروع میں انہیں سمپل ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا ان چالیس چیمپینزیز میں سے صرف چھے چیمپینزی ایسے تھے جو ان انسٹرکشنز کو سمجھ کر اپنے ٹاسک پرفارم کرتے تھے انہی سکس چیمپینزیز کو فردر ٹریننگ کے لیے سیلیکٹ کیا گیا اس ٹریننگ میں انہیں سکھایا گیا کہ بلو فلیشنگ لائٹ کے نظر آتے ہی پانٹ سیکنڈ کے اندر انہیں لیور کھینچنا ہے جو چیمپینزی اس ٹاسک کو کریکٹلی پرفارم کرتا اسے ریوارڈ کے طور پر ایک کلہ دیا جاتا اور جو ایسا نہ کر پاتا اسے سزا کے طور پر مائلڈ الیکٹرک شوک لگایا جاتا اس ٹریننگ میں کچھ چیمپینزیز کی موت ہو گئی ہیم وہ واحد چیمپینزی تھا جو کی چیزوں کو کینلی اوبزرف کرتا اور اپنے ٹاسک کو گیون ٹائم میں پورا کرتا تھا لہٰذا ائر فورس کی طرف سے ہیم کو سپیس مشن کے لیے سیلیکٹ کیا گیا اور اس کی ایڈوانس ٹریننگ شروع کر دی گئی اس ٹریننگ میں سے سپیس سوٹ پہن کر سپیس کرافٹ میں زیرو گرائیوٹی پر کچھ فیزیکل ٹاسک پرفارم کرنے کی ٹریننگ دی گئی تقریباً ڈیڑھ سال کی ٹریننگ کے بعد سائنسان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہیم سپیس میں جانے کے لیے تیار تھا لہٰذا اکتیس جنوری انیس سو اکسٹھ وہ دن تھا جب ہیم کو سپیس میں لانچ کیا گیا ہیم کو سپیشل پریشرائز سپیس سوٹ پہنایا گیا تاکہ ہلا کا دباؤ اور ٹیمپریچر اس پر اثر انداز نہ ہو سکے اس سپیس سوٹ پر کچھ مایکرو فونز لگائے گئے تاکہ ہیم کی ہارڈ بیٹ، بلڈ پریشر اور باڈی ٹیمپریچر کو مانیٹر کیا جا سکے اس سپیس سوٹ پر کچھ کیمراز لگائے گئے تاکہ اس کی باڈی موومنٹ کو بھی دیکھا جا سکے ایم آر ٹو راکٹ کے تھرو ہیم کو سپیس میں لانچ کیا گیا اس راکٹ کی سپیڈ پانچ ہزار کلومیٹر پر گھنٹا تھی ہیم سکسیسفولی زمین کے مدار سے نکل کر دو سو باون کلومیٹر بلندی تک پہنچ گیا تقریباً سولہ منٹ ہلا میں رہنے کے بعد اس سپیس کیپسول نے واپس زمین کا روح کیا اور اٹلانٹک اوشن میں کھریش لانڈنگ کی آرمی نے کچھ گھنٹوں کے بعد اس سپیس کیپسول کو ڈھونڈ لیا اس باکس کو کھولنے سے پہلے وہاں موجود تمام لوگوں نے ہیم کے لیے سوری کہا کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی جاندار ہلا میں جانے کے بعد زندہ واپس آ سکتا ہے یا نہیں لیکن جب باکس کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ ہیم زندہ تھا وہ بلکل ٹھیک تھاگ تھا بس اس کے ناگ پر سوڑی سی چوٹ آئی تھی اس سکسیسفل سپیس ٹرپ کے بعد ہیم نے سائنس دانوں کو یہ بتا دیا کہ ہلا میں فیزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا سکتی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ٹرپ کے بعد ہیم کو اس کے قدرتی ماہول میں چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی جنگل میں گزار سکتا اپنے طور طریقوں کے مطابق لیکن ایسا نہیں ہوا ہیم کو واشنٹن ڈی سی نیشنل زو میں رکھ دیا گیا وہاں اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اس زو میں ہیم نے سترہ سال گزارے اور پچیس سال کی عمر میں ہیم مار گیا پہلے تو سائنس دانوں نے یہ سوچا کہ ہیم کی باڈی کو پریزرو کر کے نیشنل میوزیم میں رکھ دیا جائے لیکن پبلک کی طرف سے نیگٹیو ریاکشن کو دیکھتے ہوئے ہیم کی باڈی کو زمین میں دبا دیا گیا لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب باڈی ڈیکمپوز ہو گئی تو ہیم کی دھانچے کو زمین سے نکال لیا گیا اور اسے واشنٹن ڈی سی نیشنل میوزیم میں رکھ دیا گیا جہاں آج بھی یہ دھانچہ موجود ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہیم وہ جاندار تھا وہ چنپینزی تھا جس نے سائنس دانوں کو بتایا کہ حلا میں باڈی موومنٹس پاسیبل ہیں بے شک انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسری جانداروں کی زندگی اور موت کا مالک بن جائے وہ اپنے مقاصد کے لئے ان جانداروں کی جان کو بھی دعو پر لگانے سے گریز نہ کریں ایسا کرنا بالکل ضرورت نہیں کیونکہ ہر جان بہت قیمتی ہے آپ کوشش کریں کہ کسی بھی جاندار کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچائیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہیں اپنے تھوٹس کو کمنٹس میں شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تینکیو ویڈیو مچ فور یور ٹائم ٹیک کیر اور سٹے بلیسٹ